واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح گروہ پیری ساہ سمجھ جی جب جی صاحب جی دی ویچار کرنی جا رہے ہیں جی پانچ پروان پانچ پردان پانچے پاوے در گہمان پانچے سوہے در راجان پانچان کا گر ایک دیان جنا منوکھان دی صورت نام وچ جڑی رندی ہے تے جنا دے اندر پربو واسطے لگن بنی رندی ہے اوہی منوکھ اتھے جگت وچ منے پر منے رندے نے اتھے سب دے آگوں ہندے نے اکال پروک دی در گہہ وچ بھی او پانچ جانہی آدھر پاندے نے راج در بارہ وچ بھی او پانچ جانہی شعبہ پاندے نے انا پانچ جنا دی صورت دا نشانہ کیول ایک گروہ ہی ہے پاو انا دی صورت گروہ شبد وچ ہی رندی ہے گروہ شبد وچ جڑے رہنا ہی انا دا اصل نشانہ جے کو کہے کرے ویچار کرتے کہ کرنا ہے نا ہی سمار پا گروہ شبد وچ جڑے رہنا دا سٹا اے نہیں نکت سکتا کہ کوئی منوکھ پربو دی رچی سوشتی دا انت پاسکے اکال پرک دی قدرت دا کوئی لیکھا بھی ہی نہیں ہے پاو انت نہیں پاسکتا پاوے کوئی کتھن کر کے ویچھے ویچار کر لے پر ماتمہ دے اس دی قدرت دا انت لبنا منوکھ دی زندگی دا منورت ہے ہی نہیں نہ ہی ہو سکتا ہے ٹیر پرانے سمیدے وچ کئی رشیم نی جنگل وچ تپ کر دے سنجنا نے کئی اپ نشدہ لکھی ہیں یہ بہت پرانیاں ترمپسکانے کئیاں وچ اے ویچار کیتی گئی ہے کہ جگد قدر بنیاں کمیں بنیاں کتنا کو وڈا ہے ایمینیاں کئی ویچاراں ہو دے وچ میں پگتی کرن گئے رشی پگتی دی تھا ایک اجے ہے ادھم وچ لگ پہ جو منوکھ دی سمید تو پرے سی اے تھے ساتھ گروہ جی دی اکائی والی اشارہ کر دے اجے ہے اجے جتنا دا ہی ایک نتیجہ ہے کہ عام لوکہ نے میتھ لیا کہ ساڑھی تر تینوں بلدنے چکیا ہے شیشناک دے سردے اتجریہ تر تیہ گئی ہے اے مثال لے کے گروہ ساتھ گروہ صاحب پادشاہ جی نے ازیم دکھے دی کیتی ہے کہ قدرت بیانت ہے تو اس دا رچنہار بھی بیانت ہے تول ترم دیا کا پودھ سنتوک تھاپ رکھیا جن سوٹھ جے کو بجائے ہوئے سچیا تبلے اوپر کیتا پار ترتی ہور پرے ہور ہور تستے پار تلے کمن جوڑ اکال پرخدہ ترم روپی بجوانے میں ہی بلد ہے جو سرشتی نو قائم رکھ ریا ہے اے ترم دیادہ پتر ہے پاوہ کال پرخدہ نے اپنی میہر کر کے سرشتی نو کارکھن لئی ترم روپ نیم بنایا ہے ان جترم نے اپنی مریادہ انسار سنتوکھ نو جنم دیتا ہے چھے کوئی منوک ایسو پر ہی ویچار نو سمجھ لے کہ اس یوگ بھنجندہ ہے کہ اس دے اندر کال پرسدہ پرکاش ہو جائی نہیں تا کھیال تا کرو کہ بلد ہوتے ترتیدہ کتنا کو بہت بار ہے کیونکہ چک سکتی ہے بطلب نہ تا بلد چک سکتا ہے نہ ہی شیشنہ انا وجن چک سکتا ہے دوجی ویچار ہو رہا ہے کہ ترتیدہ ہیٹ بلد ہے اس بلدنو سہارا دین لئی ہیٹ ہو اور ایک ترتی ہے اس ترتیدہ ہیٹاں ہو اور ایک ترتی مطلب کہ اکی چیز درشانی چاندے نے اس دا انت نہیں ہے اکھیلے برد دا پارسانلی یشیشنہ اگدہ پارسانلی ہیٹاں کی سارا ہے گا اس چیز دا انت جڑا پایا نہیں جا سگتا یہ چیزیں جڑیاں نے پراتن گرمتان دے ویچہ سانوں نہیں لب دیا جی جات رنگا کے ناؤ سب نہ لکھیا وڑی کلام اہو لیکھا لکھ جانے کوئے لیکھا لکھیا کےتا ہوئے کےتا تان سوالیو روپ کےتی دات جانے کون کود کیتا پساؤ ایک کو کواؤ کستے ہوئے لخ دری آؤ سوشٹی ویچ کئی جاتا نے کئی قسم دے اتے کئی ناما دے جیوان انہ سب نہ نے اکتار چل دی کلم نال اکال پر کدردہ لیکھا لکھیا ہے پر کوئی ورلا منوک ہی اے لیکھا لکھنا جاندہ ہے پاو پر ماتما دی کدردہ انت کوئی بھی جیو پا نہیں سکتا یہ لیکھا لکھیا بھی جائے تاہاں اے اندازہ نہیں لگ سکتا کہ لیکھا کٹہ بڑھا ہو جائے اکال پرخ دا بیانت بالا ہے بیانت اس تی دات ہے اس دا کون اندازہ لگا سکتا ہے اکال پرخ نے اپنے حکم نال سارا سنسار بنا دیتا ہے اس حکم نال ہی زندگی دے لکھا دریاء بن گئے قدرت کمن کاہ بھی چار واریا نا جاوہ ایک وار جو تد پاوے سائی پلی کار تو سدا سلامت نرنکار سو میری کی طاقت ہے کہ کرتار دی قدرت دی وچار کر سکا ہی اکال پرخ میں تا تیرے او تے اک واری بھی صدقے جان جو گا نہیں پاو میری ہستی بہت ہی توچھ ہے ہی نرنکار تو سدا اٹال رین والا ہے جو تینو چنگا لگتا ہے او کم پلا ہے پا تیری زرزہ وچ رینہ ہی ٹھیک ہے پاگا والے ہنو امنک جنہ نے گروہ دے دسے ہوئے رانو اپنے جیوان دا منورت بنائے ہیں جنہ نے نام وچ سرط جوڑی ہے تے جنہ نے برمات وانال پیار دا رشتہ گھنڈیا ہے اس را تے تر کے پربودی رضا وچ رینہ ہی انہ نو پاندہ ہے اے اک نام سمرن روپ ترم انہ دی زندگی دا سہارا بھنڈا ہے جس کر کے اس انتوخ والا جیون بھی تاندے ہیں پر گروہ دے دسے ہوئے را ہوتے ترندہ اے سٹھا نہیں نکل سگدہ کہ کوئی منوک پربودی رچی سرشٹی دا انت پاس اگے ادھر تا جیو جیو ودی اگڑنگائی وچ جارو گے تیوں تیوں اس رشتی ہور بیانت ہور بیانت جاپے گی اصل وچ اجے ہے کو جے جتندہ ہی نتیجہ سی کہ عام لوکہ نعمت لے کے ساڑھی تر تینوں ایک بلدنے چکیا یا شیشنگنے چکیا پرمات ماتے از دی قدرت دا انت لبنا منوک دی زندگی دا مرورت بان ہی نہیں سکدا گروہ پیاری ساہ سنگا جی اس پاڑی دے وچ جڑے کچھ شبد نے انہوں نے یہ پاوچار کرانگے کئی شبد نے جڑے ایسی بندی تو رہت پڑھنے نے جو میں پاوہ سو ہے پنچہ رنگا ناو کہا جاما انہوں نے نال بندی نہیں لگانی ایک شبد آیا ہے اے ہو ایڑے ایڑے نو لانا ہاہے نو اونکڑا انہوں پیدا اچارن جڑا اے کرنا ہے ہاہے نو اونکڑنال اچارن نہیں کرنا کئی جڑے شبد دھولامہ سمیت اچارن کرنے نے جو میں کہ کہے کرے کہے کرنے بجے تبلے پرے تلے پامے انہوں نے دھولامہ سمیت پڑھنا ہے سنگہ جی جو جو تو سی سہی تری کے نل بانی جڑی ہے اچارن کر دی جاؤ گے تو اندروں کھردہ جائے گا اس کر کے گربانی ویخ کے پڑھا کرو تتیا نل پڑھا کرو ارث ویچار کے پڑھا کرو جیلہ نم دائے گا واہی گو جی کا خالصہ واہی گو جی کی پتے